اسلام علیکم میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل سپیر ایمار ٹیو پر بیلکم کہتا ہوں آپ اگر اس میری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو نیچے ریٹ کلر کا بٹن دکھائی دے رہا ہوگا اس کو دبا کے سبکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولئے تاں گہ ہرانے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے ویورد چلیا آئی کے ویڈیو شروع کر ویورد اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا حاضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولید کو قتل کرنا عضی بدر کے موقع خطبہ بن ربیہ نے تکبر کا ہزار کیا اور اپنے باہی مشیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ وہ رور اور تکبر کے حندات میں مقابلے میں آیا اور پکا کر کہنے لگا کوئی احمد میدان جو سامنے آئے چنانچہ انسار کے دین آدمی اس مقابلے کے لیے میدان میں نکلے ان مشرقی نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم انسار کے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں ان مشرقوں نے کہا کہ ہمارا تم سے کوئی کام نہیں پھر ایک نے یہ آواز لگائی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مقابلے کے لیے ایسا آدمی بھیجو جو ہماری قوم کی برابری رکھتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حبیتہ بن حرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم اٹھو اے حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی اٹھو اور اے حلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی اٹھو سب تلوانے لے کر میدان کا ارزار میں کوت پڑے ان مشرقی نے پوچھا تم کون ہو انہوں نے اپنا حصف و نصف بتایا کہنے لگے ہاں تم ہو ہمارے برابر کے چنانچہ حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ شیبہ بن ربیہ سے ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہوار سے اس کا کام تمام کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ ولید بن شیبہ سے ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو مولہ نہ دی اور جوان مردی کے مصاد مقابلہ کر کے اس کو گرا دیا چنانچہ وہ بھی ہون میں لطپہ تو ہو کر مر گیا لیکن حضرت حبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطبہ بن ربیہ کا مقابلہ ہوتا رہا ہر ایک نے دوسرے کو خاصا ذہمی کر دیا تھا پھر حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلواریں لے کر عطبہ بن ربیہ پر حملہ کیا اور اس کو بھی موت کے گاٹ اتاہ دیا موسیقی